اسلام علیکم جی امید ہے اب تمام دوست خرید سے ہوں گے اور آگ کی خبر لاہور سے ہے چند روز پہلے کا واقعہ ہے کہ لاہور انٹرنیشنل ایرپورٹ کیو پر ایک فیملی تھی اور پوری فیملی کو ایف آئی ای کا جو امیگریشن دیپارٹمنٹ ہے انہوں نے پہلے ان کی امیگریشن کلیر کی اور امیگریشن کلیر کرنے کے بعد ان کو جہاں سے آف لوڈ کر دیا فیملی آ رہی تھی کینیڈا اور اس نوالے سے آج بات کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ایک پوری فیملی تھی انہوں نے کینیڈا کے ویزے لیے اور کینیڈا کا ویزا لینے کے بعد وہ لوگ لاہور ایرپورٹ پہ پہنچے کینیڈا روانگی کے لیے اچھا وہاں سے ان کی امیگریشن کلیر ہو گئی سارا کچھ ہو گیا یہاں پر آپ کو ایک اور بتاؤں کہ نو ڈاؤٹ جو ویزا ہوتا ہے جو سٹکر ہوتا ہے ویزے کا اس کو تھوڑا بہت ویریف ہے اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ کیا یہ سٹکر اصلی لگ رہا ہے یا کس نے پیسٹ کیا ہے لیکن ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے ہمارے داروں کے پاس کہ جس سے وہ ہنڈیڈ پسنٹ شور ہوں کہ یہ کیا ہے اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیک جو سٹکرز ہیں وہ لگے ہوئی ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے اپنی ڈیسٹنیشن پر وہاں سے پہ ڈیپورٹیشن حضور ہوتی ہیں خیر یہ ایف آئی اے کا جو امیگریشن تھا وہاں سے کلیرنس لینے کے بعد ویسے بھی فیملیز جو ہوتی ہیں ان کو ذرا کم ہی چیک کرتے ہیں امیگریشن والے وہاں سے وہ پہنچتے ہیں زناب جہاز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں بورڈنگ بغیرہ ان کی ہو جاتی ہے بورڈنگ پاسل لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ کس طرح ان کو شک ہوتا ہے ایف آئی کو یا کوئی ان کا ان کا انفرمیشن پوائنٹ دی ہے اور ان کو جہاز سے افلوڈ کرتے ہیں جب ان کو افلوڈ کرتے ہیں تو وہ فیملی خود بڑی حیران ہوئی کہ یہ آخر ہوا کیا ہے جب ہمارے پاس کینیڈا کے ویلڈ ویزاز ہیں تو اس کے بعد اس اس یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی خیر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ویزے تھے وہ نکلی ویزے تھے چالی سٹکرز تھے سٹکرز بنائے گئے تھے اور سٹکرز کو پیسٹ کیا گیا تھا اور میرے خیال میں ایف آئی کے مطابق جو پچاس لاکھ روپے اس فیملی سے چارچ کی گئے اور اس کے بعد ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا اور اس کے بعد جب شورٹی ہوئی کہ واقعی ان کے ساتھ تو فراڈ ہوا ہے اور یہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اصلی ویزاز ہیں تو اس کے بعد سارا معاملہ کھل کے سامنے آیا اس کے بعد ایف آئی اے والوں نے جب رابطہ کیا جس بندہ نے ویزا ایشو کروایا تھا تو وہ بندہ موجود نہیں تھا ظاہر اس نے کہا موجود ہونا تھا تو یہ ڈن بیس ویزا جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈن بیس ویزا چاہیے ڈن بیس ویزا چاہیے تو بھائی ڈن بیس ویزا جو ہے اس کی یہ حقیقت ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر جو میں نے آپ کو ابھی بتائی بھی اور بہت معاملہ وائرل ہے ہر ڈگر پہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کی مل رہی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ہے جی ڈن بیس ویزا کی حقیقت جو ڈن بیس ویزا دن بیس ویزا کرتے ہیں تو بسکلی ڈن بیس ویزا جو ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے اور یہ ہے ڈن بیس ویزا کی جو ہے وہ حقیقت تو آپ تمام دوستوں سے بھی ہمیشہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہمیشہ مطاعت رہیں اور یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں آئی ار سی سی کے یا کسی بھی ملک کا ویزا پلائی کرتے ہیں وہ اس طرح یہ خود ایک سیٹ پیٹن ہوتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا گا کہ جو ریفیوز آتے ہیں کینیڈا کے یوکے کے وہ ایک آٹو جنریٹرڈ ای میلز ہوتی ہیں اور اس کی جو ورڈنگز ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹینشنز ہیں یہاں پر اسٹے ہے کہ وہ ہم اسے سیٹسفائی نہیں ہے کہ آپ جو گون ٹائم ہے اس میں واپس جائیں گے تو وہ اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور کر کے جناب آپ کو واٹس اپ کر دیتے ہیں رکھ سر آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی آپ کی سے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی لاغین پورٹل ڈیٹیلز دیں دیتے کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سارا کچھ رکھنا ہوتا ہے تو بارال جب بھی کبھی سے ویزا بھی اپلائی کروائیں تو جو اپنی پورٹل کی ڈیٹیلز ہیں وہ ان سے لازمی لیں تاکہ ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے ہو اور آپ اپنی ہر چیز سے بخابر رہیں thank you so much